دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر زلزل آتا ہے تو زمین اپنے اندر موجود سونے کو باہر اگل دیتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ گولڈ کو کون سی میڈیسنز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے پلس کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر گولڈ نہ ہوتا تو شاید انسان کبھی بھی سپیس میں جا ہی نہیں سکتا تھا بل آج کس وڈیو میں میں آپ کو گولڈ کی ایسے ریئر فیکٹس بتاؤں گا جو سنیاروں کو بھی پریشان کر دیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو اگر زلزلے کی بات کی جائے تو یہ نیچر کے سب سے خطرناک ڈیزاسٹرز میں سے ایک ہے ویسے تو جب بھی زلزلہ آتا ہے تو اس سے پوری دنیا کو نقصان ہی پہنچتا ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس سے دنیا کا سب سے ایکسپلسیو میٹل یعنی کی گولڈ بھی جینریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے بلہ زلزلے سے سونے کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل ریل ہے جب بھی کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے تو زمین اپنے اندر موجود سونے کو باہر نکال دیتی ہے کچھ آسٹریلین ریسرچرز نے اس پر پوری سٹیڈی کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے تو زمین کی تیہوں میں جو سونہ موجود ہوتا ہے وہ تیزی سے ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ زلزلہ کسی چٹان کو توڑتا ہے تو اس کے اندر موجود فلورڈ کے ساتھ ساتھ سونہ بھی باہر آ جاتا ہے سائنٹسٹ کے مطابق یہ گولڈ 99.9% پیور ہوتا ہے اور بلکل راگ کنڈیشن میں باہر نکلتا ہے یہ ریلی انبلیویبل ہے دوستو نورملی جب بھی ہم گولڈ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے مائن میں جولری اور گولڈ بار کا خیال آتا ہے لیکن آپ کو جانن کا حیرانگی ہوگی کہ گولڈ صرف جولری بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ناسا کے سپیس میشنز میں بھی یوز کیا جاتا ہے سونے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ بات بلکل ریل ہے انفیکٹ شاید گولڈ کے بغیر سپیس میں جانا بھی ناممکن تھا یہ جو پکچر آپ دکھ رہے ہیں یہ ناسا کے بنائے گئے آپولو راکٹ کی ہے جسے پہلی مرتبہ چاند پر بھیجا گیا تھا اس راکٹ کو بنانے کے بعد مکمل طور پر سونے کی شیٹ سے کور کیا گیا تھا جیسا کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہر طرف سے گولڈ لیو سے کور کیا گیا ہے دراصل سپیس میں ریڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سائیٹسٹ کے مطابق گولڈ ایک ایسا میٹل ہے جو ریڈیشن کو کسی چیز کے اندر اوبزرب ہونے سے روکتا ہے اس لیے اس راکٹ کو بھی ہامفل ریڈیشن سے بچانے کے لیے اس پر سونے کی کوٹنگ کی گئی تھی اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ ایسٹرنوٹس نے جو ہیلمٹ پینا ہوتا ہے اس کے وزر میں بھی گولڈ لیو لگایا جاتے ہیں جس سے سپیس کی نقصان دے شاؤں کا اس کے دماغ پر برا اثر نہیں پڑتا اور وہ برین ڈیمیج سے بچ جاتا ہے ویل گولڈ کے بارے میں یہ انفارمیشن واقعی میں بہت ریئر ہے دوستو یہ باتو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہمیں عدویات دیتے ہیں وہ مختلف کیمیکلز کو ملا کر بنای جاتی ہیں لیکن کیا بلیف کریں گے کہ اب ان دوائیوں کی تیاری میں گولڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے سننے میں تو یہ بات انبلیویبل لگتی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے دنیا میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کی علاج کے لیے ان دوائیوں میں گولڈ بھی شامل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آرثریٹس کی بات کی جائے تو اس بیماری میں انسان کا ایمیون سسٹم اس کی ہیلتھ سیلز پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹس کو ہر ہفتے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس میں گولڈ بھی شامل ہوتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گولڈ کا استعمال اور بھی بہت سی میڈیسنز بنانے میں کیا جاتا ہے ایون اگر آپ آن لائن بھی سرچ کریں گے تو آپ کو گولڈ کے کیپشولز بھی مل جائیں گے جنہیں آپ کھا سکتے ہیں ویل گولڈ کا یہ فیکٹ ریلی بہت شاکنگ ہے دوستو اگر ساڑی کی بات کی جائے تو یہ انڈین عورتوں کا ٹریڈیشن ٹریس ہے ویسے تو مارکیٹ میں بہت سے کلر اور ڈیزائن کی ساڑیز اویلیبل ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی گولڈ سی بنی ہوئی ساڑی دیکھی ہے ویل آپ کو جاند کا حیرانگی ہوگی کہ آج سے سو سال پہلے انڈیا کی امیر خاندانوں کی عورتیں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ساڑیوں کا استعمال کر دی تھی ان کی ساڑیوں میں گولڈ تھرنڈ سے ڈیزائنیں بنایا جاتے تھے یہ سارا پروسیس ہینڈ میڈ ہوتا تھا سب سے پہلے سونے کو میلڈ کر کے اسے دھاگی کی طرح باریک وائر میں تبدیل کیا جاتا تھا اور پھر ان میٹل وائر سے ساڑی کے اندر ڈیزائننگ کی جاتی تھی اس پروسیس کو زاری کہا جاتا تھا ایک اندازے کے مطابق انڈیا کا 20% گولڈ صرف عورتوں کی ساڑیوں میں ہی یوز ہو جاتا تھا صرف اتنا نہیں بلکہ پاسٹ میں یورپ کے کنگز اور گوینز کے روائل ڈریسز میں بھی گولڈ کا استعمال کیا جاتا تھا یہ ریالی انپلیویبل ہے دوستو اگر گولڈ سے بنی ہوئی جیولری کی بات کی جائے تو آج کل مارکیٹ میں ترہ ترہ کی سونے کی جیولریز اویلیبل ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں گولڈ کی سب سے پہلی جیولری کب اور کس نے بنائی تھی ویل آج سے کچھ سال پہلے بلجیریہ کے اندر ایک انشنٹ ٹریجر ڈسکور کیا گیا تھا اس خزانے میں دنیا کی سب سے پہلی اور پرانی گولڈ جیولری دریافت ہوئی تھی ایکسپرٹس کے مطابق یہ جیولری آج سے تقریباً 5500 سال پرانی ہے اور ان کا مانا ہے کہ یہ دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے پہلی گولڈ کی جیولری ہے اسے دنیا کی سب سے پرانی گولڈ جیولری کنسٹر کیا جاتا ہے ویل اس جیولری کو کس نے بنایا تھا یہ بات تو پتہ نہیں ہے لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے اس میٹل کو جیولری کی شکل دی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے گولڈ کی جیولری بنانا سٹارٹ کر دی تھی یہ سچ میں کمال ہے دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی گولڈ بار ضرور دیکھی ہوں گی یہ پیور سونی سے بنائی جاتی ہیں فرسٹ اف آل تو انہیں ڈیکوریشن کیلئے نہیں بلکہ سونی کو محفوظ رکھنے کیلئے بنایا جاتا ہے ویسے تو گولڈ بار کو ڈیفرنٹ سائزز اور ویڈ میں بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں منیفیکچر کس طرح کیا جاتا ہے ویل گولڈ بار کو بنانے کا ایک مخصوص پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس میں سب سے پہلے سونی کو بارہ سوڈ ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے جسی یہ کمپلیٹلی میلٹ ہو جاتا ہے اور لیکوڈ شیپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس میلٹڈ گولڈ کو دھات کے بنے ہوئے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے یہ سانچے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور جس سائز کی گولڈ بار بنانی ہو اس سانچے میں یہ پگلا ہوا سونا بھر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سانچوں کو ایک کولنگ ٹنل میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ دہکتا ہوا سونا ٹھنڈا ہو کر ہارڈ ہو جاتا ہے پھر اسے سانچے سے نکال کر ایک مشین کے ذریعے اس پر کیرٹس اور بار کا ویٹ وغیرہ پرنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس مشین کے اندر بارز کے اوپر مینفیکچرنگ کمپنی کا نام بھی سٹیم کیا جاتا ہے اور اس طرح گولڈ بارز تیار ہو جاتی ہیں اینیوے جو بھی ہو یہ پروسیس واقعی میں بہت قیمتی ہے دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ گولڈ ہمیشہ گولڈ کلر میں ہی ہوتا ہے یہ بہت یونیک کلر ہے جو کہ صرف سونے کے ساتھ ہی خاص ہے لیکن آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل کی موڈرن گولڈ جیولی کا کلر پیور گولڈ کے ساتھ ساتھ ییلو اور پنکش گولڈ بھی ہوتا ہے ایونکہ اب تو مارکیٹ میں وائٹ گولڈ بھی آ چکا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سونے کو ڈیفرنٹ کلرز میں کیسے بدلا جاتا ہے اصل میں سونے کے اندر دوسرے میٹلز کو ایڈ کر کے اسے ڈیفرنٹ شیڈز دیے جاتے ہیں جیولری میکر سونے کے اندر دوسری دھاتوں کو مکس کرتے ہیں جس سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سونے کا کلر ییلو کرنے کے لیے اس کے اندر برابر مقدار میں چاندی اور کوپر کو ملایا جاتا ہے جس سے یہ سونا پیلی رنگ کا ہو جاتا ہے جبکہ پنگ گولڈ بنانے کے لیے اس کے اندر کوپر کی مقدار کو اور زیادہ کر دیا جاتا ہے جس سے گولڈ کا کلر آہستہ آہستہ پنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے مور اور اگر وائٹ گولڈ کی بات کی جائے تو اسے بنانے کے لیے سونے کے اندر وائٹ میٹل جیسے کہ پولارڈیم پلاٹینیم اور نکل وغیرہ شامل کیا جاتے ہیں جسی یہ گولڈ کلر وائٹ میں بدل جاتا ہے یہ سچ میں کمال ہے دوستو یہ بات ہو ہم سب جانتے ہیں کہ سونا ایک بہتی قیمتی ایلیمنٹ ہے اسے زمین پر سب سے پہلے دریافت کیے جانے والے میٹلز میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کے اندر ایسے گدرتی خواہث موجود ہیں جن کی بنا پر اسے نوبل میٹل کہا جاتا ہے مثال کی طور پر جب کسی عام دہات کو گیس یا مایا کے ساتھ انٹرفیز کیا جاتا ہے تو فوراں کیمیکل ریاکشن واقع ہو جاتا ہے لیکن گولڈ کے ایٹمز اور مالیکیولز بالکل بھی ریاکشن نہیں دیتے اس کے علاوہ اس کی نوبل میٹل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جو کہ زمین کے اندر آزاد حالت میں پایا جاتا ہے اور سونا کسی بھی میٹل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا گولڈ کو ڈسٹرائی کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے یہ انڈسٹرکٹیبل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے بنائی ہوئی جیولری کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر زنگ لگتا ہے اسے چاہے جتنے بھی ہائی ٹمپریچر پر میلٹ کیا جائے اور ایون اگر اسے سالوں تک بھی پانی میں رکھا جائے تب بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا موسیقی موسیقی